ہیلو گائز ویلکم بیک تو میر چینل جی آئی پی ایل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ بتاؤں گا کہ اعتماد یا تاشیر سینٹر کے لیے اپارمنٹ کیسے بک کی جاتی ہے یہ اپارمنٹ سعودی ویزا اسٹام کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس پروسس میں آپ سے آپ کی فنگرپرنٹس لی جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایزی طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ بینہ کسی دکت کے اپنا اپارمنٹ بک کر سکے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی ضروری انفرمیشن سے مس نہ ہو تو چلیئے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اپنا اپارمنٹ بک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو براؤزر میں ٹائپ کرنی ہے vc.tashi.com پھر انٹر کر لینی ہے اگر آپ کو اس طرح کا میسے شور آ رہا ہوگا تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لینی ہے یہاں سے جو بھی کوکیز آتی ہے وہ یہاں سے ایکسیپٹ کر لیں گے تاکہ آپ کا ویف سیٹ پروپر اپنین ہو سکے یہاں سے اپنی کنٹری کو سیلیکٹ کر لینی ہے اگر آپ کو اس طرح کی نوٹیفیکیشن ملے گی تو آپ اسے یہاں سے وکے کر لیں گے اس پیج پہ آنے کے بعد شیڈول اینڈ اپارمنٹ اس پہ آپ کو کلک کرنی ہے آپ کو یہاں پہ جو میسے دکھ رہا ہے میں اس کا مطلب بھی آپ کو بتا جاتا ہوں اگر آپ اپنے گھر سے آفیس سے یا کسی اور پلیس سے اس پروسس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بینہ تاشیر سینٹر پہ ویزٹ کیے ہوئے اس کے لئے آپ اس ایمیل کی ہیلپ لے سکتے ہیں کرنٹلی یہ سرویس آنلی ممبئی کچین دہلی اور ہیدر آباد میں ایویلیول ہے تو میں اسے یہاں سے اوکے کر لیتا ہوں اگر آپ نے پہلے سے اپارمنٹ لیا ہوا ہے تو کلک ہیئر اس لنک پہ کلک کر آپ اس اپارمنٹ کو پھر سے پرنٹ کر سکتے ہیں تو میں اسے یہاں سے اوکے کر لیتا ہوں اس پیچ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنا نیشنالیٹی سیلیک کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنے ویزا کی ٹائپ سیلیک کر لینی ہے اگر فیملی ویزیڈ ویزا ہے تو آپ اسے یہاں سے سیلیک کر لیں گے اگر پرسنل ویزیڈ ویزا ہے تو آپ اسے یہاں سے سیلیک کر لیں گے آپ کا ویزا مومبئی سمیشن ہے یا دہلی سمیشن ہے اگر دہلی سمیشن ہے تو آپ یہاں سے دہلی سیلیک کر لیں گے اس کے بعد ایم ناٹ رووٹ اس پہ کلک کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو شہ رہا ہے کہ تاشری سنٹر جو ہے وہ کہاں کہاں ہے لکھنو میں نیو دہلی میں اور کلکاتا میں آپ کا نورمل جو ہے وہ 18 اکٹوبر کو دکھا رہا ہے یہاں پہ ٹائمیں لانج میں بھی آپ کو 18 اکٹوبر کی اپوائنمنٹ کی ٹائمیں یہاں پہ دکھا رہی ہے آپ نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد آپ اس پہ کلک کر اسے کنٹینیو کر لیں گے اس پیج میں آپ کو اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مل جائے گی جیسے کی اگر آپ کو اپنے اپوائنمنٹ کو ری شیڈول کرنی ہے یا پھر اسے کینسل کرنا ہے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ 72 آورز کے اندر ہوگا یعنی کہ 3 ڈیز کے اندر ہی آپ اسے ری شیڈول یا پھر کینسل کر سکتے ہیں تو چھلیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپ کرتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں ٹکر لیں گے اس کے بعد ایکسیپ والی بٹن پر کلک کر لیں گے اس پیج کی جو ڈیٹیلز ہے وہ اپشنل ہے لیکن میں یہاں پہ اسے فیل کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنا ایمیل دی دیں گے یہ ایمیل ے ڈی و ایمیل ے ڈی ہے جہاں پہ آپ اوٹیپ ڈیڈی کھنگے اس کے بعد جو اپلیکائنٹ کا جو ہے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ کرنا ہے ایمیل آئی ڈے کے بعد یہاں پہ منہ پاسپورٹ نمبر انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد ایرم ناٹ اور روبورٹ اس پہ کلک کر دنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اسے کانٹنیو کر لینا یہاں پہ مسشح ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ایمیل ے ڈڈا ہے اس پہ ایک ویریفیکیشن کوٹ سینٹ کیا گیا ہے اسے آپ کو یہاں پہ انٹر کا اسے ویریفائی کرنی ہے تو چلیے میں اس ویریفیکیشن کوٹ کو یہاں پہ انٹر کر لیتا ہوں اس کے لیے آپ کو یہاں سے اوکے پہ کلک کرنی ہے یہاں پہ اس کوٹ کو انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں ام نوٹ ارو بورٹ اس پہ کلک کر لینی ہے یہ ویریفیکیشن یہاں پہ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے تو میں اس پہ پھر سے کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں سے ویریفائی والے بٹن پر کلک کر لینی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے سیلیک کر لیں گے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ انڈی ویزوال ویزا ہے یا فیر فیملی ویزا ہے انڈی ویزا یعنی کہ آپ کا ورک ویزا ہو سکتا ہے فیملی ویزا یعنی کہ آپ کے وائف یا بچے کا ویزا تو میں یہاں سے ورک ویزا ہے تو انڈی ویزوال ویزا یہاں سے سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ اسے یہاں سے نیکٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ کو اسپانسر کی دیٹیل سے دینی ہے جیسے کی جو ویزا ایشو کیا گیا ہے وہ نمبر اور جو اسپانسر کی آئیڈی ہے اس آئیڈی کو یہاں پہ آپ کو انٹر کرنی ہے تو چلیں میں یہاں پہ ایشوڈ ویزا نمبر انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کفیل کا یا کمپنی کا جو اسپانسر ہے اس کی آئیڈی یہاں پہ انٹر کرنی ہے تو میں یہاں پہ اس کی آئیڈی نمبر انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد سمپلی نکسٹ والی بٹن پر کلک کر لینی ہے اس پیس پر اپلی کرنے کی پوری ڈیٹیلز فیل کرنی ہے تو چلیں میں ایک اکر ساری ڈیٹیلز فیل کر لیتا ہوں یہاں پر فرسٹ نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد اس باکس میں سیکنڈ نیم ہے پھر آدھر نیم یا گرین فادر نیم اس کے بعد لاشٹ نیم یعنی کی سر نیم آپ کو اسے یہاں پر انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ جنڈر سیلیک کر لیں گے میریٹل اسٹیٹس سیلیک کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے نیشنلیٹی سیلیک کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ریلیزن سیلیک کر لیں گے یہاں آپ کو ٹائپ کرنی ہے ورک ویزہ پہ آپ کا منشن ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ انٹر کرنی ہے اگر آپ وائف کو بلا رہے ہیں تو ہاؤس وائف آپ انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ qualification ہے اس کو آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر لینی ہے اگر بچے ہیں تو آپ یہاں پہ student ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سورس آف ڈگری مہرم ڈیلیشن مہرم نیم یہ سارا اپشنل ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں اس باکس میں آپ موبائل نمبر انٹر کر لیں گے موبائل نمبر یاد رہا ہے نائن ون سے آپ کو انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے پورٹ آف انٹری سیلک کر لیں گے میں ریا سیلک کر لیتا ہوں پرانسپورٹ موڈ میں آپ کا یہاں پہ بائی ائر کر لیں گے کار نمبر آپشنل ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ بائی ائر ڈال لکھا ہے تو آپ کو کار نمبر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے نمبر آف انٹری سیلک کر لیں گے میں یہاں پہ سنگل انٹری فور نائنٹی ڈیلیشن سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آنے پہ آپ کو ایڈریس منڈیٹری ہے تو آپ کو اپنے ایڈریس کی ڈیٹیلز یہاں پہ فیل کر لینی ہے ایڈریس فیل کر لینے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے یہاں پہ پاسپورٹ کی انفرمیشن منڈیٹری ہے تو آپ کو پاسپورٹ کی ڈیٹیلز یہاں پہ فیل کر لینی ہے یہاں سے پاسپورٹ کی جو کیٹگری ہے وہ چیک کر لیں گے آپ اگر نورمل ہے تو آپ یہاں پہ نورمل سیلک کر سکتے ہیں پلیس آف ایشو جہاں سے آپ کی پاسپورٹ ایشو کی گئی ہے اس پلیس کو یہاں پہ ٹائپ کر لیں گے جس ڈیٹ میں ایشو کی گئی ہے اس ڈیٹ کو یہاں سے سیلک کر لیں گے پاسپورٹ کے expiry date یعنی کی ویلی ڈیٹی کب تک ہے اس کو آپ کو یہاں سے سیلیک کر لینی ہے پاسپورٹ پر جو place of birth ہے اس کو یہاں انٹر کر لینی ہے اس کے بعد پاسپورٹ پر جو date of birth mention ہے اس کو آپ کو یہاں سے سیلیک کر لینی ہے پاسپورٹ کی سائی details یہاں فیل کر لینے کے بعد آپ کو next والے بٹن پر کلیک کر لینی ہے یہاں سے آپ نزدیکی تاشیر سنٹر کو سیلیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس تین option ہے لکھنو، نیو دہلی، کولکاتا آپ چاہے تو آگے کا date بھی check کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں right پر کلیک کریں گے تو باقی کا آگے کا جو date ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گا ان dates میں سے آپ جسے چاہے اسے سیلیک کر سکتے ہیں یہاں پر 18 اکٹوبر 2024 فرائیڈے کا یہاں پر normal date مجھے ملنا ہے تو میں یہاں سے سیلیک کر لیتا ہوں آپ چاہے تو launch بھی سیلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آنے کے بعد نیکسٹ والی بٹن پر آپ کلیک کر لیں گے نیکسٹ پیس پہ آتے ہی آپ کو یہاں پہ time slot دیکھ رہا ہوگا آپ اپنے سہولت کے recording یہاں سے ٹائم سیلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ والی بٹن پر آپ کو کلیک کر لینی ہے اس پیس پہ آنے کے بعد آپ اپنا details یہاں سے check کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ changes کرنا ہے تو آپ back جا کے اسے change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ SMS اور courier کا option بھی ہے آپ چاہے تو اس service کو لے سکتے ہیں مجھے اس کی زود نہیں ہے تو میں یہاں پہ direct confirm add book والی بٹن پر کلیک کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں notification یہاں show کر رہا ہے your apartment has been created successfully یعنی کہ آپ کا جو apartment وہ booked ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کا apartment یہاں پہ booked ہو چکا ہے وہ کچھ اس طرح کا show ہوگا اس طرح سے آپ تاشیر کی apartment book کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات کا آپ کو خیال لکھنا ہے جس date کے آپ کی apartment ہے اس date کو اس کی hard copy آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس apartment کو download کرنے کے بعد جو pdf file ہے اس کو open کرنے کے لئے آپ کو ایک password کی زود پڑے گی جو password ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کا passport number جو آپ نے passport number اس میں انٹر کیا تھا اسے download کرنے کے لئے آپ کے پاس یہاں پہ دو option ہے یہاں سے آپ direct print کر سکتے ہیں یہاں سے اسے pdf میں save کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں سے download کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ pdf file میں یہاں پہ download ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ file protected ہے آپ کو یہاں پہ password انٹر کرنی ہے password میں آپ کو آپ کا جو passport number ہے اس کو یہاں پہ انٹر کر لیں اس کے بعد open file پہ click کریں گے تو یہ file جو ہے وہ open ہو جائے گے تو اس طرح سے آپ اپنا apartment لیٹر download کر سکتے ہیں تو guys اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and bye bye چینل کو بھی 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 ب